بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ڈیزائنر اسٹائل جو ہے وہ بی بی گرل ٹاپ بنانا بتا رہی ہوں بہتی خوبصورت سے اسٹائل کا بلکل نیو اسٹائل ٹاپ ہے اور اسٹائلیسٹ جو ہے وہ سلیوز اس کے بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے فیبرک لے لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ ڈبل فولڈ ہوا ہے تو ساڑھے اکیس انچ میرے پاس یہ فیبرک ہے اور جو مجھے اس کی لمبائی رکھنی ہے تیار تو وہ انیس انچ رکھنی ہے تیار تو میں نے اس سے ڈیرڈ انچ یعنی کے لمبا رکھا ہے اور اس کے بعد جو میں نے اس کی چوڑائی ہے میرے پاس اس کی یعنی کے جو ویڈ ہے میرے پاس یہ دیکھ رہے ہیں آپ اٹھارہ انچ ہے تو آپ جب آپ چین اپراہ پاس میں بد11 کو ساتھ کریں کیا اگر آپ کو طیز نشائی اسی دیکھ س点 ہوں شخص کے لیے کے اگر میں دورق 채ھ رکھتے کے لیے ایسا ہوں اگر آپ familiar spirit کو پڑھتے ہیں اب tejب سے مジャغہ پڑھھ سکتے ہیں یوک اسٹائل بنا سکتے ہیں دونوں میں الگ اسٹائلز ہم چنٹیں ڈالیں گے تو اس طرح سے یوک کو میں نے کٹ کر کے الگ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے میں تقریباً اس کے شورڈر کا جو نشان لگا رہی ہوں ساڑھے چار انچ لگا رہی ہوں اور آہ مل کا بھی نشان ساڑھے چار انچ لگا رہی ہوں یہ تقریباً تین سے ساڑھے تین سال کی بچی کا میں ٹاپ بنا رہی ہوں آپ اس کو ایزیلی جینز یہ اٹائٹس کے اوپر ویئر کروا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے سمپل آپ نے دیکھا ہے کہ میں نیچے میں نے جو نشانات اس کے لگا لی ہیں اور اس کے بعد اس کو راؤنڈ شیپ دے دوں گی میں اور راؤنڈ شیپ دینے کے بعد میں اس کو کٹ کر دوں گی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسکیپ نہیں کیجئے گا کیونکہ اگرار ضرور چیز ہے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں اور لیڈی میں نے سپیٹ میں کی ہوئی ہے یا میں نے اسکیپ کی ہوئی ہے تو اب اس کے چیز جو میں نے لیا ہے وہ لیا ہے ساڑھے پانچ انچ اور اس کا مارجن میں نے ایک انچ کا دیا تو ٹوٹل جو اسے میرے پاس ساڑھے چھئے انچ ہے چونکہ فٹنگ مارجن دیا ہے اور فٹنگ کے بعد ہماری تیار جو آئے گی تقریباً ساڑھے پانچ انچ یعنی کہ اگر ہم اوپن کریں گے تو تقریباً یہ آئے گی ہمارے پاس گیارہ انچ اب یہ ہم نے جو وہ تمام یہ نیچے کی اور اوپر کی آم اور وغیرہ کی ماکنگ کر لی ہے نیک کی ہم کریں گے نیک کی ورچ میں رکھ رہی ہوں دو انچ فرنٹ نیک کی اور ڈیپٹ رکھوں گی اس کی تین انچ اور بیک نیک کی جو میں ورچ رکھوں گی تو وہ دو انچ رکھوں گی اور ڈیپٹ بھی دو انچ رکھوں گی اور اس کے ہم بٹن پٹی دیں گے اب جتنے بھی نشانات لگا لیے ہیں اس کو سمپل ہم کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے یوک کو سنٹر سے نیچے سے اندر سے فیبرک کو کٹ کر لیا ہے تاکہ ہماری فرنٹ بیک کی دونوں کی یوک الگ ہو جائے اور اس کے بعد فرنٹ نیک کی میں نے کٹنگ کر دی ہے بہت ہی خوبصورت اور بلکل اچھے سے سٹائل کا نیو سٹائل کا سمر بی بی جو ہے وہ ٹاپ بنانا بتا رہی ہوں شورلر کے لیے تک سپن دے دیا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد اب میں جو اس کے نیچے والا پارٹ ہے جو میرا یوک میں نے الگ کر دیا تھا اب جو اس کا نیچے کا پارٹ بجائے میرے پاس تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ فرنٹ پارٹ ہے اور اس طریقے سے میں سنٹر میں پہلے سے کٹ کروں گی اس کو میں نے ڈبل فولد کیا اس کے بعد لون فیبرک ہے ہمیشہ پرنٹ کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں فرنٹ بیک دونوں پارٹ کے پہلے میں نے سنٹر سے کٹ دے لیا پھر الگ الگ اسٹائل کی ہم چونٹیں ڈالیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ دھیان ہمیشہ رکھا کریں کہ جب ہمارا پرنٹ بنا ہوا ہے یہ تمام پتے وطے جو بنے ہوئے یہ سب اوپر کی طرف آنے چاہیے اب یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ بیک پارٹ لیا تھا بیک پارٹ میں میں نے سنٹر جو کٹ لگایا ہوا تھا اس میں میں نے اس طرح سے آپ کو دکھایا اس طرح سے میں نے پلیٹ لے کر آئی ہوں باکس پلیٹ ڈالی ہے اس طرح سے چوڑی پلیٹ ڈالی ہے میں نے اور جتنی میری یوک کی وٹ ہے تو اتنی ہی وٹ میں نے اس کی رکھی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تقریباً ساڑھے تیرہ انچ کے قریب اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ چاہیں تو آپ ایک سائٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو اچھی لگے اس طرح سے میں دکھا رہی ہوں کہ دوبارہ میں نے بتا رہی ہوں اس طرح سے میں نے ایک سائٹ سے لی دوسرے بعد دوسری سائٹ سے لی اب میں کیا کر رہی ہوں یہ فرنٹ پارٹ ہے فرنٹ پارٹ کو اس طرح سے میں اس کے اوپر باریک چونٹے ڈالوں گی اس طرح سے بلکہ سینٹر کٹ کی طرف دونوں کی کریز ایک طرف لے کر آؤں گی سینٹر کٹ کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے ایک سامام ایک کی جتنی بھی پلیٹیں ڈالی ہیں میں نے وہ اس طرف لے کر آئی ہوں سینٹر کٹ کی طرف اور دوسری سائٹ سے بھی سینٹر والے کٹ کی طرف ہی لے کر آئی ہوں یعنی کہ اوپر سے ڈائیکشن میں اس کے بعد میں نے لیس لی ہے کنٹراز میں لی ہے پنگ کلر کی اور اس کے بعد میں اس طرح سے لیس کو رکھ کے میں نے اس کے اوپر اسٹیچ کر لیا ہے اسٹیچ کرنے کے بعد جو یوگ تھی میری یوگ کو میں اس کے اوپر رکھوں گی اسی طرح سے رائٹ سائٹ تمام یہ ایک دوسرے کو فیس کر رہی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس کے بعد سلائی لگا لوں گی جس طرف میں نے لیس کی سلائی لگائی ہے اس سائٹ سے سلائی لگائی ہے تاکہ بلکل ہماری ایک سائٹ پر ایک ہی جیس سلائی آئے کوئی بھی ہماری لیس بہار سے بڑھتی بھی نظر نہ آئے اس کے بعد یہ جو بیک پارٹ ہے تو بیک پارٹ میں میں اس طرح سے ہلکا سا ایک سینٹر کٹ دوں گی اور سینٹر کٹ دینے کے بعد کیونکہ اس میں ضروری ہے میں نے بالکل سف سینٹر میں ایک جو ہے وہ پلیٹ ڈالی ہے تو اس کے اوپر میں سینٹر سے سینٹر کٹ کو ملا کر اور اس طرح سے رکھ کر میں نے سلائی لگا لیے تو یہ دیکھیں اب ہمارا فرنٹ بیک پارٹ کے دونوں کی یوک والی ایریا ہے یہ پورا تیار ہو گیا ہے اس کے بعد اب ہم نیک کی تیاری کریں گے تو یہ دیکھیں اب میں کیا کروں گی اس میں بٹن پٹی بناوں گے اور بٹن پٹی کا اکثر میں نے اسٹائل آپ کو بتایا ہے دو تین اسٹائل بتایا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے یہ لے لیا سینٹر سے اس کو کٹ کر لیا سینٹر کیا پھر ایک فیبرک لیا فیبرک لینے کے بعد اس کی رائٹ سائٹ رائٹ سائٹ دوسرے کو فیز کر رہی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس طرح سے رکھ کر میں اس کے اوپر ایک سمپل اس طرح سے سلائی لگا لوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سلائی لگا لی ہے پھر اس میں میں کٹ دے لوں گی جس طرح سے میں نے پٹی کا اپنی شرٹ کا جو یہ یہ فیبرک کا ٹاپ کا میں نے کٹ دیا ہوئا تھا اسی طرح سے میں نیچے والے فیبرک کو بھی اسی کے درمیان کٹ کر لوں گی نیچے ایک بلکل گہرا نوچ لگا دوں گی صرف سلائی کے اوپر ہمارا جو اس کے بعد اس کو میں اندر کی طرف فول کر رہی ہوں تو اسی طرح آپ ویڈیو بھی جلدی دیکھتے جائیں اور جلدی جلدی جتنی میں بول رہی ہوں جتنا بتا رہی ہوں تو جلدی جلدی آپ لوگ سبسکرائب بھی کرتے جائیں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں سے میس نہ ہو نوٹیفکیشن آپ لوگوں سے میس نہ ہو اور میری ویڈیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ سب کا بہت 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 شکریہ اور اس طرح سے ہوسلا افزائی ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ اچھے اچھی سی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے لے کر آئے لیکن ابھی نیٹ انٹرنیٹ بنتا ملک کے حالات آپ کو بتائیں تو میری ویڈیوز جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ جلدی نہیں آ سکیں تو اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے اب ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کرتے جائیں اسی طرح ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب چینل کو کرتے جائیں اب یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے آپ کو بتاتی بھی رہی اور کافی زیادہ ویڈیوز میں بتائیں اس کتنی ڈیٹیل نہیں بتائیں سیمپل میں نے یہ اس طرح سے بٹن پٹی بنانے کے بعد اب اس طرح سیمپل اس میں ہک لگاؤں گے اس کے بعد فرنٹ بیک دونوں کو پارٹ کوئی دوسرے سے ملا کے شولڈر کی میں نے سلائی لگا دی ہے سلائی لگانے کے بعد کروس پٹی لی ہے اس طرح سے ہمیں لے کے جاؤں گی اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اس طرح سے اندر کے تک تھوڑا سا دباتے ہوئے اس طرح سے ہمیں سلائی لے کے اور اس کے اوپر لے کے جاؤں گی سلائی میں نے کر لی ہے اور سلائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب جتنے بھی سلائی لگائی ہے تو اس کے اوپر جو بھی اتنا بھی راؤنڈ شیپ آ رہی ہے ان سب کے اوپر نوچز لگا دوں گی تو اچھے چیز بچوں کی ریزائننگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے گی اور اس کے بعد ابھی بڑوں کے ڈریس کی ڈیزائننگ بڑوں کے نیک کی ڈیزائننگ بکرہ ایت سے پہلے بڑی ایت آ رہی ہے تو اس سے پہلے پہلے بڑی اچھے چیزیں آپ لوگوں کو ساتھ بہت ساری اچھے چیزیں ویڈیوز بس شیئر کرنے جا رہی ہوں بس آپ لوگ جو ہے وہ کنیکٹ رہیے گا میرے ساتھ چینل کو لیکن آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اچھے چیزیں ویڈیوز آپ کو نظر آتی رہیں آپ بھی اپنے اپنے سے ڈریس اور اچھے اپنی بچیوں کے ڈریس بھی خوبصورت سے خوبصورت کم بجٹ میں گھر میں اچھے سے اچھے ڈیزائنر سٹائل ڈریس بنا سکیں یہ دیکھیں میں نسان سے سیمپل اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے سلائی لگا دیا یہ ہمارا فرنٹ بیک کا نیک جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بیک نیک کے اوپر میں سمپل ایک ہک لگا دوں گی اور یہ ہمارا خوبصورت سا ڈیزائنر سٹائل گھل میں ہی ٹاپ تیار ہو جائے گا اب ہم سلیوز بناتے ہیں اور سلیوز بہت ہی خوبصورت سی سٹائل کی میں بناوں گی کیونکہ جب میں ڈیزائنر سٹائل میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کی بہن پھر پورا ہی ڈیزائنر سٹائل بنائے گی پھر یہ نہیں کہیں پہ بھی ڈنڈی ونڈی نہیں ماریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی چو اپنی سلیوز سے یہ فور فول کیا ہوا ہے تو ٹوٹل جو ہے وہ مجھے اس کی وٹ جو رکھنی ہے ٹوٹل تیار تو وہی ساڑھے پانچ اور ساڑھے چھائنچ کا حساب کتاب رکھنا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ دیکھیں چھائنچ کا نیچے کی طرف سے کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اوپر جتنا بھی باقی بچا تھا نا وہاں پہ میں نے سینٹر کٹ لگا دیا ہے پھر اس کے بعد میں نے دھائی انچ کا نیچے آم ہول کے لئے یہاں پہ نشان ایک لگایا یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں اس کو ایک راؤنڈ شیف دوں گے یہ دیکھیں یہاں تک اور اس کے بعد یہاں تک میں اوپر تک لے گئی یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں نے کٹنگ کر لی اب جو میں نے ہاں پہ نشان لگایا تھا یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ پہ یہ ہماری تیار آئے گی سلیف اصل ہماری سلیف جو تیار آئیں گی وہ یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد تقریباً یہ اوپر کا جو ہم فیبرک چھوڑتے ہیں نا تو یہ بھی ایسا نہیں کہ یہ سارا غائب ہو جائے گا ایک انچ یہ بھی پلیٹس ڈالنے کے بعد آئے گا تو ساڑھے چھائیں جی آئے گا اور جب ہم فٹنگ مارجن دیں گے تو ساڑھے پانچ انچ خود تیار ہو جائے گا نیچے کا میں صرف ساڑھے پانچ رکھوں گی اور اس کے اوپر سے میں پلیٹس ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے پونے تین انچ کے قریب اس طرح سے میں پلیٹس ڈال دوں گی جب یہ تیار ہونے کے بعد پلیٹس دونوں کی سائٹ سے یہ ایک ایک انچ بنے گی خود با خودی تو یہ ساڑھے چھائیں انچ ہمارا تیار آ جائے گا لاس میں میں آپ کو دکھا بھی دوں گی اور اس طرح سے یہ دیکھیں اب میں کیا کر رہی ہی جو میں نے نشانات لگائیں دونوں سائٹ پہ پونے تین پونے تین انچ کے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس طرح سے میں دونوں کی یہی اوپر ڈائریکشن میں دونوں کی سینٹر کٹ کی طرف لے جا کر پلیٹس ڈال دوں گی چونے ڈال دوں گی پوفی سٹائل ہماری سلیوز ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری سلیوز ہو گئی ہے اور یہ ہماری تیار دونوں سلیوز کو میں نے اسی طرح سے پلیٹس ڈال کے تیار کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں اب آپ کو دکھا بھی رہی ہوں اور یہ دیکھیں وہی ساڑھے چھے انچ کے قریب ہماری پرفیکٹ سلیفز تیار ہو گئی ہے ہمیں ساڑھے پانچ رکھنی ہے تو نورملی سوہ چھے انچ کے قریب بھی تیار ہوئی ہے تو ہمیں سمپل ساڑھے پانچ رکھنی ہے تو یہ دیکھیں اب اس کی سلیفز کی جو لیند ہے ساڑھے گیارہ انچ ہے میرے پاس اور اس کے بعد میں اس کو کیوں کہ تین سال کی بچی کے حساب سے بڑی ہے آرام سے ہم اس کو اندر فول کریں گے اتنا یہ فیبرک لیجئے گا تو آرام سے فول سلیفز تیار ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو تقریبا یہ یہاں تک میں فول کر رہی ہوں فول کر رہی ہوں تقریبا ڈیئرینج کے قریب اندر کی طرف یعنی کہ الٹی سائٹ کی طرف میں اس کو فول کروں گی سمپل فول کرنے کے بعد ایک باریک ایک پیر کی ہم سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سمپل بہت ایزی ہے بنانا اچھے اچھے سے صرف آپ تھوڑا سی سٹائل آپ میری ویڈیو کو دیکھتے جائیں بہت ایزی میتھر سے میں آپ کو سمجھا دی جاؤں گی اور بس اچھا اچھا والا فیبرک لیں یہ کھاڑی کا اوریجنل فیبرک ہے کٹ پیسی سارام سے آپ کو بچت بزاروں میں مل جاتے ہیں تو اوریجنل فیبرکیں مل جاتے ہیں جو ہمارے پاس کٹ پیس ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ آپ لیں اور یہ دیکھیں میں نے سلائی کے بتایا آپ کو جو میں نے ایک پیر کی لگائی تھی اس کے بعد میں نے ایک انچ کا تقریباً ہاف انچ کا جتنی ہماری لاسٹک کی چوڑائی تھی اتنی میں نے اس طرح سے دینے کے بعد نشان لگایا اور نشان لگانے بعد سنٹر میں ایک اور سلائی لگا لی ہے اب جو میں نے سلائی لگائی ہے ہاف انچ کی یعنی کہ ایک انچ ہمارے پاس اوپر کی طرف فیبرک آئے گا وہ فیبرک آئے گا تو وہ ہماری چونٹے تیار ہو جائیں گے خود بخود تو اور خوبصورت لگے گا جتنا باہر کی طرف آپ تھوڑی چوڑا چھوڑیں تو وہ اچھا لگے گا اس طرح سے سلیوز جو میں نے لی ہے آپ کی جتنی بھی کلائی ہو بڑوں کی بنا رہیں گے بڑوں میں بھی بہت زیادہ ڈیزائن ان ہوا آوائے تو آپ چاہیں تو اپنی بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے جو بھی آپ کی کلائی کی چوڑائی ہو بچی کی کلائی کی چوڑائی ہو اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں تو میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے کتنی لی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں اب جو میں نے ہاف انچ فولڈ کیا تھا تو ہاف انچ جتنی ہماری بلاسٹک کی چوڑائی تھی اتنی بلاسٹک کو میں اندر اس طرح سے میں نے پوری اس کو کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کی صحیح سے پہلے تو کورنر کے اوپر دونوں پر سلائی لگا لوں گی بعد میں ہم آرام سے اس کی چونٹیں صحیح سے بٹھا لیں گے تو دیکھیں کورنر پر سلائی لگا لی ہے اور اس کے بعد آرام سے میں نے اس کی چونٹیں صحیح سے بٹھا لیں گے خود بخود ہی ہم آگے پیچھے کھینچ کے برابر کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سے ہماری سلیوز تیار ہو گئی ہیں تو فلڈیزائنر سٹائل آپ کی بچیوں کا آپ بنائیں اور جو ہے وہ عید کے آپ دوسرے دن بنائیں کیونکہ پہلے دن تو فینسی ڈریسز بناتے ہیں تو دوسرے دن آپ یہ ڈریس بنائیں اور خوبصورت سلون میں آپ عام ایونٹس کے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹیاں آ رہی ہیں بچوں کو پکنک وغیرہ پہ لے کے جانا ہے تو اچھے اچھے سے بچیوں کے گھر میں کم بجٹ میں آپ ٹاپ بنائیں اچھے اچھے سے فیبرک لے کر آئیں اوریجنل فیبرک لے کر آئیں تو اچھے اچھے سے اور ڈیزائننگ بنائیں میں آپ کو آگے بتاتی رہوں گی بہت اچھے اچھے بس ابھی بیچ میں بڑھوں کے ڈریس کی ڈیزائننگ لے کر آنے والی ہوں نیک کی ڈیزائننگ لانے والی ہوں پھر دوبارہ بچوں کے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے تمام سلیپس کو بھی دوڑ لیا ہے سب کچھ کر لیا اس کے بعد فیٹنگ کی امسلہ ہی لگا دیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی بھی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اچھے چیسے ٹپس بھی دیتی جا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہو کہ برینڈڈ کٹ پیس اس کہاں سے ملتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں کہاں سے آپ لوگ اچھے بچکل اریجنل فیبرک کر لے سکتے ہیں یہ میں خود لے کر آئی تھی تو اریجنل فیبرک جس بچی کا مجھے بنانا تھا اب یہ دیکھیں دو انچ بلکہ میں نے اس کی سلائے جو ہے وہ تقریباً چھوڑی ہے چھوڑنے کے بعد میں نے کیا کیا وہی لیس جو میں نے ٹاپ پہ اوپر ٹاپ سائٹ پہ لگائی تھی تو اس طرح سے یہ دیکھیں یوگ کے ساتھ جو لگائی تھی اب اسی طرح سے میں اس کو لے رہی ہوں اور لینے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے میں اولٹی سائٹ میں نے سی دی سائٹ کو فیس کر رہی ہے یعنی اولٹی سائٹ اوپر کی طرف ہے اور اس کے بعد اس طرح لے کے اس کو اس کے اوپر گم سلائے کے ساتھ لگا رہی ہوں اس طرح سلائے لگاؤں گی اور دوسرا طریقہ یہ ہے اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ ایک کام کیجئے گا آپ اس کو اس طرح سے کیجئے گا کہ سمپل پہلے آپ لیس رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور لیس رکھ کے آپ پہلے سلائے کر لیجئے گا اسی طرح سے یعنی اولٹی سائٹ سلائے کی اوپر رکھئے گا اور اس طرح سے چار طرف پوری ایک سائٹ سے لیا گیا دوسری طرف لیا گیا گول گھما گیا پورا آپ اس طرح سے سمپل سلائے لگا دیں پھر اس کے بعد آپ ارام سے موڑ لیجئے گا کیونکہ یہ سلائے تو ہماری ویسی اتنی نظر نہیں آتی ہے یہ دیکھیں لیکن میں نے ڈائریکٹ کر کے اس طرح سے سلائے کر لیے سلائے کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا مین چیز بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے میں اس کو آپس میں ایک دوسری کو ملا دوں گی یہ دیکھیں اور میں نے اندر کی طرف فولڈ کر کے ملایا ہے یہ دیہان رکھئے گا بس ڈائریکٹ نہیں ملایے گا اندر کی طرف فولڈ کر دیا تھا اور پھر ملایا یہ دیکھیں اب یہ بلکل ہماری برابر آیا ہے اب میں اس کو اس کو دوبارہ جو فٹنگ کی جو سلائے لگائی ہو در سے تاکہ ہمارا ہلکا سا نکلاوا نظر نہ آئے پارٹ تو اس کو ہلکا سا اندر کی طرف یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سلائے لگا دوں گی جو فیبرک میں نے اندر کی طرف کیا ہے اس کے بعد یہ سلائے میں نے لگا لی ہے تیار ہو گیا ہے ہمارا کمپلیٹ بہترین سا ٹاپ تو اس طرح سے اچھے چیسے ڈریسز دیکھتے رہیے اپنی بچیوں کے بناتے رہیے کسی بھی سائز کا کسی بھی اس طرح سے آپ میرنمنٹ جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا جو ٹاپ تیار ہوا ہے یہ نائنٹین انچ کا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کی بچی تین سال کی تو آپ سیم اسی میتھٹ سے بنایئے اگر آپ کی بچی چھوٹی ہے بڑی ہے تو آپ میرنمنٹ تھوڑی سی آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ کو اچھے چیسے ڈیزائننگ بتانا باقی ہے کہ میرنمنٹ آپ اپنے حساب سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اچھے چیسی ویڈیوز کے لیے حوصلہ افضائے ضرور کیجئے گا میری اور اچھی اچھی سی ویڈیوز آپ کے ساتھ میں آگے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ابھی بڑوں کے بڑے اچھے چیسے جو بھر نیکٹی ڈیزائننگ کی ویڈیو لانے والی ہوں تب تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ